بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم وائیوہ کے حوالے سے کارڈیو واسپلیر سسٹم ڈیس آرڈر کے بارے میں پڑھیں گے جو چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی اس میں ہم جسٹ آورویو پڑھیں گے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوگا جو قیسچنز ہوں گے یا جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوں گے اس پہ ایک ایک لائنٹ کے ڈیفینیشن یا جو جواب آپ کا ہونا چاہیے وائیوہ میں وہ ہی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو انوٹمی ان فیزیالوجی ہے آپ کو ہارٹ کے انوٹمی اور فیزیالوجی کا بتائے کہ ہارٹ کا کام کیا ہے یا کارڈیو واسکلر سسٹم کا کام کیا ہے اگر پوچھا جائے آپ سے کہ کارڈیو واسکلر سسٹم کا کام کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ باڈی کو اکسیجینیٹر بلڈ دینا اور جو ویس پرڈک ہے یا جو کاربن نیکسیڈ وغیرہ ہے وہ نکالنا یہ پورا جو ہے کارڈیو واسکلر سسٹم کا کام ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا ہمارا جو کنٹرول ہے وہ نروس سسٹم سے مطلب پورے ہمارے برین سے یہ چیز کنٹرول ہے ٹھیک ہے اگر برین میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ جا کے دل پہ اور پوری باڈی پہ اثر کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے سمپلی یہی جواب آپ کا ہونا چاہیے پھر ہارٹ کا جو توڑا بہت اس کی جو انوٹمی ہے جیسے کہ ہارٹ جو ہے وہ چیسٹ کیوٹی میں موجود ہے سٹیننم کے پیچھے ہے اس کی جو لنٹ ہے مطلب جو اس کی لمبائی ہے وہ ٹویل فائنٹ فائنٹ سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈائی میٹر جو ہے وہ نائن سنٹی میٹر مطلب نائن سنٹی میٹر چوڑا ہے اس کا جو سائز ہے دو سو پچاس سے دو سو پچاسی یا پھر تین سو گرام آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنا اس کا وزن ہوتا ہے اور سیکنڈ رپ سے لے کے فیت رپ تک اس بیچ میں وہ موجود ہوتا ہے مطلب جو دوسری رپ اور فیت رپ ہے اس کے درمیان ہمارا ہارٹ موجود ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہارٹ کے حوالے سے یاد ہونا چاہیے اس کے علاوہ پیری کارڈیوم کیا ہے پیری کارڈیوم جو ہے یہ ایک تیلی سا سٹرکچر ہے یا ایک تیلی نوما سٹرکچر ہے جس میں ہارٹ اندر کی طرف پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہارٹ کے لیر ہے انڈو کارڈیوم مایو کارڈیوم اپی کارڈیوم یہ آپ کو یاد دونے چاہیے اس کے علاوہ ہارٹ کے چار والز ہوتے ہیں جو کہ دو دو کے سیٹ میں ہوتے ہیں دو وال ایٹریوم اور ونٹرکل کے بیچ میں ہوتے ہیں ایک وال جو پلمونری ایٹری نکلتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے اور دوسرا وال جو ہے وہ ایووٹا جو نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے سٹارٹ میں ہوتا ہے اس کے نام آپ کو یاد دونے چاہیے جو لیپسی آٹ پہ ہے لیپٹ ونٹرکل اور لیپس ایٹریوم کے بیچ میں اس کو ہم کہیں گے ٹرائی کسپڈ وال ٹھیک ہے اور جو آہ رائٹ سیٹ پہ ہے اس کو ہم میٹرل وال یا پھر بائیکسپڈ کہہ سکتے ہو اس کے علاوہ جو سیملونار والز ہے ٹھیک ہے سیملونار وال جو ہے وہ آہ رائٹ سیٹ پہ مطلب جو پلمونری آرٹری ہے وہ پلمونری آرٹری یا پلمونری وال آپ اس کو کہہ سکتے ہو اور جو لیپ سائٹ پہ ہے اس کو آپ ایووٹیک والف کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے گا باقی اس کے جو پیس میکر ہے پیس میکر کا پوچھا جائے کہ پیس میکر کیا ہے تو وہ کہلاتا ہے ایسے نوڈ ایسے نوڈ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے ہارٹ کے اندر جو کہ کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے اور ہارٹ کو کنٹریک اور ریلیکس کراتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے سرکولیشن ہے کرونری سرکولیشن کا پوچھا جائے تو کرونری سرکولیشن ہر وہ سرکولیشن ہے جو کہ ہارٹ کو خود بلڈ سپلائی کرتی ہیں اس کو ہم کرونری سرکولیشن کہیں گے پلمونری سرکولیشن جو لنگس کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں سسٹمیک سرکولیشن جو کہ پوری باڈی میں بلڈ سپلائی ہوتی ہیں اور پورٹل سرکولیشن جو کہ سپیشلی گٹ یا پھر جو ابڈومن ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بلڈ سپلائی ہے تو وہ پورٹل سرکولیشن کلاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو اس میں یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ کرونری آرٹریز ہے کرونری آرٹریز کیا کونسی آرٹریز ہوتی ہیں وہ آرٹریز جو ہارٹ کو خود بلڈ سپلائی کر دی ہیں اس کو ہم کرونری آرٹری کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک لیفٹ کرونری آرٹری ہوتی ہیں ایک رائٹ کرونری آرٹری ہوتی ہیں لیفٹ کرونری آرٹری اور رائٹ کرونری آرٹری میں یہی فرق ہے کہ رائٹ کرونی آرٹری رائٹ کے ہارٹ کے رائٹ سائٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں اور لیفٹ کرونی آرٹری ہارٹ کے لیفٹ سائٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں بس اتنا آپ یاد رکھیں اس کے علاوہ ہارٹ کے ساؤنڈ سے ہارٹ کے ساؤنڈ دو قسم کے ہوتے ہیں اس ون اس ٹو جو کہ نارمل ہے اس ون جو ہے وہ ایٹریو ونٹریکولر والب جو ہوتے ہیں جو لیفٹ ونٹریکل رائٹ ونٹریکل اور جو ایٹریوم اور ونٹریکل کے بیچ میں ہوتے ہیں آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس ون اور جو پلمونری وال Efendimiz کبھی کبھی بچوں میں آپ کو اگر کوئی ترڈ ساونڈ ملے ہارٹ کے اندر تو یہ نارمل ہے لیکن اگر یہی ساونڈ آپ کو کسی ایڈلٹ بندے کی ہارٹ کے اندر ملے پھر وہ اب نارمل ہوگا اور یہ ایک کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے اس فور جو ہے وہ بچوں میں اور بڑوں میں سب میں اب نارمل ہے تو اس ٹو اس ون اور اس ٹو یہ دونوں نارمل ساؤنڈ ہوں گے اس تری بچوں میں نارمل ہے ٹھیک ہے اور ایڈلٹس میں جو ہے وہ اب نارمل ہے اور اس فور سب میں اب نارمل ہوگا تو دو ہمارے پاس مینلی نارمل ساؤنڈ اور دو اب نارمل ساؤنڈ اس ون اس ٹو نارمل اس تری اور اس فور اب نارمل ساؤنڈ میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو اچھا اٹونومک نروس سسٹم یہ آپ کو بتائے کہ ہر وہ نروس سسٹم کا وہ حصہ جو کہ ہمارے اٹومیٹک فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہیں باڈی کے جیسے کہ ہارٹ بیٹ ریسپائریشن ٹھیک ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں باڈی کے اندر جو کہ انولینٹری ہے جو کہ خود سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہے اٹونومک نروس سسٹم اس میں آپ کو سمپتیٹک اور پیرا سمپتیٹک ملے گا سمپتیٹک جو امرجنسی سیچویشن ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ بیٹ زیادہ ہے آپ جلدی جلدی سانس لے رہے ہیں جیسے بندہ کبھی ڈر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں سمپتیٹک اس میں نیرو ٹرانسمنٹر ریلیز ہوتا ہے اس کا نام ہے نور اپنیفرین اور اپنیفرین دونوں ٹھیک ہے اگر پوچھا جائے کہ سمپتیٹک سیچویشن میں کون سے نیرو ٹرانسمنٹر ریلیز ہوتے ہیں یا کون سے ہارمون کام کرتے ہیں وہ ہے اپنیفرین اور نور اپنیفرین باقی جو پیرا سمپتیٹک ہے پیرا سمپتیٹک ریسٹنگ سیچویشن کو کہتے ہیں مطلب آپ آرام میں ہو بلکل آپ بیٹھے ہوئے اوٹی کو آپ کا ہارٹ بیٹ نارمل ہے ریسپائریٹری ریٹ سب کچھ نارمل ہے پھر اس سیچویشن کو اپنے یاد رکھنا ہے اچھا جو ٹرمنالوجیز ہے یہ امپورٹنٹ ہے آفٹر لوڈ آفٹر لوڈ کیا ہے جتنا فورس ہارٹ جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بلڈ پم کرنے کے لیے ہارٹ جتنا فورس اپلائی کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے آفٹر لوڈ اتنا آپ یاد رکھیں ٹھیک ہے ہارٹ کے اوپر جتنا پریشر پڑھ رہا ہے ہارٹ کے بلڈ کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اس کے خلاف وہ جتنا فورس اپلائی کر رہے ہیں تاکہ بلڈ جو ہے باہر کی طرف جائیں اس کو ہم کہیں گے آفٹر لوڈ ٹھیک ہے دوسرا ہے آرٹیریل پریشر یا پھر نورملی جو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں ٹھیک ہے آرٹیریل پریشر جو ہے آرٹریز پہ ہارٹ کی وجہ سے جو پریشر پڑھ رہا ہے اس کو ہم آرٹیریل پریشر کہتے ہیں بیرو ریسپٹر بیرو ریسپٹر اس ریسپٹر کو کہتے ہیں جو بلڈ پریشر کے کمی یا زیادتی کو دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کم ہے یا زیادہ ہے یہ بلڈ پریشر ہائپرٹنشن ہائپرٹنشن کا پتہ آپ کو کون سے ریسپٹر سے چلے گا بیرو ریسپٹر سے ٹھیک ہے یہ بیرو ریسپٹر کا اگر پوچھا جائے بیرو ریسپٹر کیا ہے تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ بلڈ پریشر کو جو ہے سینس کرنے والے جو ریسپٹر ہوتے ہیں اس کو ہم بیرو ریسپٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے کارڈیک آوٹپٹ کارڈیک آوٹپٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں ہارٹ کتنا بلڈ دیتا ہے باہر کی طرف باڈی کو ٹھیک ہے اس کو ہم کارڈیک آوٹپٹ کہیں گے یہ ہے about 47 لیٹر ایک منٹ میں 4 سے 7 لیٹر کا بلڈ جو ہے وہ ہمارے ہارٹ سے باڈی کی طرف جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے کارڈیک آوٹپٹ آپ سے ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایوریچ کارڈیک آوٹپٹ کتنا ہے یا کارڈیک آوٹپٹ کتنا ہونا چاہیے تو 4 to 7 لیٹر آپ نے بتانا ہے کنڈکٹیوٹی کنڈکٹیوٹی ہمیں پتا ہے کہ کنڈکشن کو کہتے ہیں الیکٹریکل سکنل جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس کو ہم کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے مین آرٹیریل پریشر کیا ہوتا ہے کہ آرٹریز کے درمیان یا آرٹریز کے اندر جو ایوریچ پریشر ہوتا ہے اس کو ہم مین آرٹیریل پریشر کہتے ہیں یہ 60 to 70 mmHg ہونا چاہیے تاکہ ہر آرگن کو جو ہے وہ بلڈ پوری طرح جا سکے تو یہ 60 to 70 mmHg ہو پلس ریٹ کیا ہوتا ہے پلس ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیسٹولک اور ڈائسٹولک جو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہے اس کو ہم پلس ریٹ کہتے ہیں جیسے کہ سیسٹولک بلڈ پریشر ہمارا 120 ہے ڈائسٹولک ہمارا ہے 80 ان دونوں کے بیچ میں جو ڈیفرنس آدھا ہے وہ ہے 40 ٹھیک ہے 30 یا 40 اتنا آئے گا 30 اور 40 کے درمیان میں جتنے بھی آتا ہے اس کو ہم پلس ریٹ کہیں گے ٹھیک ہے یا پلس پریشر کہیں گے پلس پریشر آپ نے یاد رکھ رہے ہیں سٹروک والیوم سٹروک والیوم کیا ہے کہ ایک کنٹریکشن پہ کتنا بلڈ بائر کی طرف جاتا ہے دو چیزیں ہیں کارڈیاک آؤٹپوٹ اور سٹروک والیوم دونوں میں آپ کنفیوز ہوں گے لیکن ڈیفرنس کیا ہے کہ کارڈیاک آؤٹپوٹ میں پورے آپ ایک منٹ کی بات کریں گے ٹھیک ہے اور سٹروک والیوم جو ہے اس میں ایچ کنٹریکشن کی بات کریں گے کہ ایچ کنٹریکشن ہر کنٹریکشن کے بعد کتنا بلڈ بائر کی طرف جاتا ہے ہارٹ سے تو وہ ہے سیونٹی ٹو ون ترٹی میلی لیٹر ٹھیک ہے اور جو میں نے آپ کو کارڈیا کا اوٹ پوٹ میں بتایا اس میں پورے کا پورا لیٹر ہے فور ٹو سیون لیٹر ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنے پور پوسٹرل یا پھر آرتو سٹیٹک ہائے پوٹینشن کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم بیٹے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں اور اچانک کھڑے ہو جائیں تو ہمارا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے ہمیں چکر آنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اس سیچویشن کو ہم آرتو سٹیٹک یا پوسٹرل ہائپو ٹینشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پری لوڈ ہے پری لوڈ کا مطلب ہوتا ہے دی والیوم آف بلڈ سٹریچنگ دی لیفٹ ونٹریکل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈائی سٹول مطلب جو ایک دفعہ ہارٹ کنٹریک ہوا اب دوسری دفعہ جو ہوگا اس سے پہلے جو لیفٹ ونٹریکل کے جو مسلز ہوتے ہیں جب وہ کنٹریک ہوتے ہیں سٹریچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کنٹریکشن کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کو ہم پری لوڈ کہیں گے مطلب لوڈ پری لوڈ کا مطلب ہوگا جو بلڈ لوڈ ہوگا یا جو باہر کی طرف جائے گا اس سے پہلے جو لیفٹ ونٹریکل ہوگا وہ کس طرح اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تاکہ بلڈ باہر کی طرف جائے اس کو ہم پری لوڈ کہیں گے اچھا جی یہ کارڈیاک مارکر جو کہ بہت زیادہ important ہے سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کارڈیاک مارکر ہے کیا چیز تو کارڈیاک مارکر اس کو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو ہارٹ کا کوئی بیماری بتائیں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے تو اس کے ہارٹ میں کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کا لیول بڑھے گا جب وہ لیول بڑھے گا تو ڈاکٹر یا پھر جو پریکٹیشنر ہوتا ہے اس کو پتا چلے گا کہ ہاں اس بندے کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ کون کون سے مارکر ہوتے ہیں یہ ہے کریٹینین کائنیز یا کریٹین کائنیز سی کے ٹھیک ہے اسکیمیا موڈیفائیڈ البومین آئی ایم اے اور مائی گلوبین اور اس کے علاوہ ٹروپونین آئی اور ٹی یہ چار نام جو ہے کیا رول پلے کرتا ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی یہی ڈیٹیل لکھی ہوئی آپ یہ پیپٹی میں دیکھ سکتے ہیں اچھا کارڈیا کترٹرائزیشن کیا چیز ہے کارڈیا کترٹرائزیشن مطلب یہ ایک انویسیب پروسیجر ہے مطلب ہارٹ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہارٹ میں کہاں پہ مسئلہ ہے اور کس چیمبر میں کس بلڈ ویسل میں کلوٹ ہے کوئی مسئلہ ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں ویجولائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کارڈیا کترٹرائزیشن کہیں گے الیکٹرو کارڈیو گرام جو ایسی جی ہے ایسی جی کا آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ کے ریدم اور ریٹ کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں الیکٹریکل کنڈکشن جو ہوتا ہے جو مطلب جو سکنل ہارٹ کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو فائب ویوز ملیں گے پی ویوز کیوں آر ایس اور ٹھیک ہے پی ویوز جو ہے وہ آپ کو ایٹریال کنٹریکشن یا ایٹریال ڈی پولاریزیشن شو کرتا ہے کیوں آر ایس آپ کو وینٹریکولر کنٹریکشن شو کرتا ہے اور ٹی ویوز جو ہے وہ پورا ریلیکسیشن یا پھر ریلیکسیشن کو ہم ری پولاریزیشن کہتے ہیں وہ شو کرتا ہے اچھا نیکسٹ ون is انیوریزم انیوریزم کا آپ کو سمپل یاد ہونا چاہیے کہ آرٹریز کی دیوارے جب ویک ہو جائیں ٹھیک ہے اور اب نارملی لارج ہو جائے مطلب سویلنگ ہو جائے آرٹریز میں ٹھیک ہے اور دیوارے اس کے ویک ہو اس کو انیوریزم کہتے ہیں سمپل اس کے کاؤزز کاؤزز میں جو ہے کوئی ٹراما ہو سکتا ہے کوئی زیادہ بہت زیادہ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہائپرٹینشن جو لکھا ہے سیفیلس سیفیلس ایک سیکشل ٹرانسومیٹڈ ڈیزیز ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے اسیٹسکین انجیوگرافی وغیرہ کرتے ہیں یہ آپ پڑھ لیجیے گا کرونری آرٹریز کرونری آرٹریز کے جو ڈیزیزز ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کو فیٹس کا بتایا گیا ہے کولیسٹرول تو کولیسٹرول ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل ٹرائی گلائسیرائیڈ اور ٹوٹل کولیسٹرول یہ آپ کو اس کے کولیسٹرول جو ہے وہ فیفٹی سے زیادہ ہونا چاہیے ال ڈی ایل ہنڈرڈ سے کم ہونا چاہیے ٹرائی گلائسیرائیڈ ایک سو پچاس یا ہنڈرین فیکٹی سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سے کم ہونے چاہیے یہ آپ کو چار چیزیں اس میں یاد ہونے چاہیے ایتروسکلیروسس سیمپل ہے جب ہماری آرٹریز سخت ہو جائیں اس میں فیڈ ڈی پوزیشن ہو جائیں اور آرٹریز نورملی لچکدار الاسٹک ہوتی ہیں لیکن جب یہ ہارڈ ہو جائیں سخت ہو جائیں اس کو ہم ایتروسکلیروسس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈائیگرام میں بتایا گیا ہے اس میں یہ جو ہے فیڈ جمع ہوا ہے اس کو ہم ایتروسکلیروسس کنڈیشن کہتے ہیں اچھا جی انجائینا پیکٹورس یہ کافی بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ آپ سے ڈیفینٹلی پوچھ سکتے ہیں انجائینا پیکٹورس انجائینا پیکٹورس ہمیں پتا ہے کہ ہارٹ آٹیک سے پہلے جو سینے میں اور لیفٹ سائیڈ پہ جو درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم انجائینا پیکٹورس کہتے ہیں لیکن یہ بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے اس طرح بھی پوچھا جاتا کہ انجائنا پیکٹورس کوئی بیماری ہے انجائنا پیکٹورس کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کسی بیماری کی علامت ہے جیسے کہ ہارڈ اٹیک ہے تو ہارڈ اٹیک سے پہلے آپ کو انجائنا پیکٹورس ہوگا درد ہوگا ٹھیک ہے تو درد کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کسی بیماری کی علامت ہے کسی وجہ سے یہ ہوگا اچھا اس کے کچھ ٹائپس ہیں اس درد کو یا اس انجائنہ کو کہتے ہیں جو کسی کام کی وجہ سے ہو جیسے کہ آپ نے کوئی بہت ہیوی کام کیا وزنی کوئی کام کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ میں اور لیپ سائٹ پہ درد فیل ہوتا ہے اس کو ہم انجائنہ سٹیبل انجائنہ کہیں گے اور جب آپ ریسٹ کریں گے بھیٹ جائیں گے کچھ دس پندرہ منٹ کے لیے آرام کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا یہ سٹیبل انجائنہ انسٹیبل وہ ہوگا جو کہ بیٹھے بیٹھے بلکل آرام سیچویشن میں ریسٹنگ سیچویشن میں آپ کو درد محسوس ہوگا اس کو ہم انسٹیبل کہیں گے اس کے علاوہ مایکرو واسکولر ہے جب کرونری آرٹریز اس میں ویزو ڈائیلیشن ہو جائے وہ بہت زیادہ ڈائیلیٹ ہو جائیں تو وہ مایکرو واسکولر کہتے ہیں ویریانٹ اور پینز میٹل ہے اس میں ایسٹی سیگمنٹ بڑھ جاتا ہے اسٹی سیگمنٹ مطلب جب ہارٹ کے اندر انجری زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو ویریانٹ انجائنہ پھر پینز میٹل انجائنہ کہتے ہیں سائلنٹ اسکیمیا اسکیمیا مطلب اکسیجن کی کمی سائلنٹ اسکیمیا اس سیچویشن کو کہتے ہیں جب باڈی میں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے ہارٹ جو ہے تھوڑا سا ڈپریس ہوا ہوتا ہے کام نہیں کرتا صحیح سے لیکن اس کے کوئی خاص سائن سیمٹم آپ کو شو نہیں ہوں گے یہ جب سیویر کنڈیشن میں جا کے پہنچے گا اور آپ کافی خراب سیچویشن میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا ٹھیک ہے تو سائلنٹ اسکیمیا نام سے ہی پتہ چلتا ہے ایسی جی کا آپ کو پتہ ہے کہ کس کس طریقے سے اچھا اس میں آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ اگر یہ نیچے کی طرف آ جائیں تو اسکیمیا ہے اسٹی سیگمنٹ ہے اور یہ اوپر کی طرف جائیں تو انجری ہے یہ دو چیزیں آپ نے اس میں یاد رکھیں اچھا اس میں بھی وہی HDLLDL اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ہائپرٹینشن ہے ہائپرٹینشن آپ کو بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر کو کہتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے ایک مسئلہ ہے نارملی جو ہے وہ ایک سو بیس بائی اسی ہے جو کہ سیسٹولک اور ڈائسٹولک ہوتا ہے پری ہائپرٹینشن سٹیج ون اور سٹیج ٹو کا آپ کو بتایا گیا ہے سٹیج ون جو ہے وہ ون فورٹی سے اگر زیادہ ہے تو سٹیج ون ہے اور اگر ون سکسٹی سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر وہ سٹیج ٹو ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس میں اچھا نیکسٹ ون اس میں جو امپورٹین ہے وہ اس کے ڈرگز ہے جو کہ ہارٹ کے اوپر اثر کرتے ہیں یا پھر بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں تائزائر ڈائرورٹکس اور جو ہم نے پڑے اے سی ای انہیبیٹر اے آر بیز یہ ساری چیزیں ہم پڑ چکے ہیں فارما کالوجی میں ایک نظر آپ دیکھ لیجئے باقی اس میں آپ کو صرف ڈرگ کے نام پتہ ہو تو بھی کافی ہے بیٹا بلوکر وغیرہ اچھا باقی اس کے انفیکشن ہے انفیکشن آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہم ٹی آئی ایس لگاتے ہیں تو وہ ہمیں انفلمیشن شو کرتا ہے جیسے انڈوکارڈیس ہے تو مطلب انڈوکارڈیارٹس تو انڈوکارڈیوم لیئر کے انفلمیشن ہو جائے اس کو ہم انڈوکارڈیارٹس کہیں گے ٹھیک ہے اس میں اتنا ڈیٹیل نہیں ہے آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا جی نیکس پہ آتے ہیں مائوکارڈیون انفیکشن آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کو کہتے ہیں جب ہارٹ کے مسلز یا پھر جو ٹیشوز کے جو لیئر ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں ڈیڈ ہو جائیں اس میں بلڈ فلو کم ہو کوئی بھی کلوٹ یا کوئی بھی سپیزم مطلب کوئی چپکاوٹ یا اس طریقے سے جب بلڈ نہیں پہنچ پا رہا ہو ٹھیک ہے ہارٹ تک تو وہ مائوکارڈیون انفیکشن آپ کو کرا سکتے ہیں مسئلے ہو سکتے ہیں اس میں بھی وہی کارڈیاک مارکرز دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو ٹروپونین اور مائگلوبین اور سی کے وہ ساری چیزیں اس میں دیکھیں گے اچھا اس میں بھی آپ کو اگر آپ سے پوچھا جائے ہارٹ اٹیک کے یا پھر مائوکارڈیون انفیکشن کے میڈیکشن کیا ہے کون کون سے آپ کو مطلب میڈیکشن دے سکتے ہیں اس میں انٹی ترومبوٹک ہے انٹی ترومبوٹک وہ درگ ہوتے ہیں جو بلڈ کلوٹ کو پریونٹ کرتے ہیں انٹی پلیٹلیٹ جو ہے وہ پلیٹلیٹ کو کم کرتے ہیں تاکہ کسی جگہ پہ کلوٹ نہ بنے مارفین مارفین جو ہے وہ توڑے سے نشہ نشہ آور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے پین کم کرنے کیلئے دیتے ہیں نائٹریٹ نائٹریٹ جو ہے وہ ویزو ڈائیلیشن کراتا ہے تاکہ بلڈ فلو زیادہ بلڈ ویسل بڑھ جائیں گے تو اس میں بلڈ فلو زیادہ ہوگا تو جو مسئلہ ہوگا وہ اسے توڑا بہت ٹھیک ہو سکتا ہے ہارٹ فیلیر ہے ہارٹ فیلیر جو ہے جب بلڈ نہیں پمپ پا رہا ہو ٹھیک ہے ہارٹ اس قابل نہیں ہو کہ وہ جتنا بلڈ باڈی کو چاہیے اتنا باڈی کو دے سکے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلیر سمپل آپ اتنا یاد رکھیں کہ جب ہارٹ اس قابل نہیں ہو کہ باڈی کی جو ضرورت ہے بلڈ کی وہ پوری کر سکے یہ ہارٹ فیلیر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کو ہارٹ فیلیر ہے تو اس کے باڈی کو بلڈ نہیں ملے گا تو جو ارگن موسٹ ڈپریس ہوگا یا جس کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے اور وہ بلڈ مل نہیں رہا تو وہ ارگن بھی کام کرنا چھوڑ دے گا تو ہارٹ فیلیر کین لیٹ ٹو ڈیت ٹھیک ہے اگر آپ کے ارگن نے کام چھوڑ دیا تو بندہ مر جاتا ہے اچھا اس کے کچھ ٹائپ سے جیسے کہ لیٹ سائٹ ہارٹ فیلیر ہے اور رائٹ سائٹ ہارٹ فیلیر ہے لیٹ سائٹ ہارٹ فیلیر بہت ایزی ہے جب ہارٹ کا لیٹ سائٹ فیل ہو جائیں اس کو ہم لیٹ سائٹ ہارٹ فیلیر کہیں گے اور اس میں کیا ہوگا کہ مینلی لنگز انوالف ہوتے ہیں کیونکہ لیٹ سائٹ جو ہوتا ہے وہاں بلڈ اکسیجنیٹڈ ہو کے لنگز سے ہارٹ کی طرف آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہارٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بلڈ آگے دے سکیں تو وہ وہاں جمع ہوتا رہے گا اور لنگز میں جمع ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو پھر مسئلہ ہوگا اسی طرح جو رائٹ سائٹ ہارٹ فیلیر ہے وہ بھی لیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کسی کو رائٹ سائٹ ہارٹ فیلیر ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے یہ سویل ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بلڈ جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور ہارٹ تک نہیں پہنچ پائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سویلنگ کس سیچویشن میں ہوتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں اگر کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ سویل ہو چکے بلڈ ہے اس میں پانی جمع ہوا ہوا ہے تو یہ ہارٹ کے کس طرف کا فیلیر ہے تو آپ کا انصر ہونا چاہیے رائٹ سائٹ کیونکہ رائٹ سائٹ میں پوری پاؤں سویل ہو جائیں گے لیفٹ سائٹ میں لنگز ہوتے تو اس میں سانس کا مسئلہ ہوگا اور لیفٹ ایٹریم کا مسئلہ ہوگا اچھا اس میں نیکسٹ جو امپورٹن چیز ہے وہ وینس ڈس آرڈر وین جب وین کے انفلمیشن ہو جائے وین جو سویل ہو جائیں اس کے والز خراب ہو جائیں تو ویریکوز وین کلاتا ہے اس میں ڈیپ وین ترمبوسز ہے ڈیپ وین ترمبوسز کیا ہوتا ہے جب ڈیپ لی ہمارے وینز وڈی کے اندر جو ڈیپ وینز ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائیں کلوٹ ہو جائے اس میں اور اس کے اندر بلڈ جمع ہو جائے آگے پمپ نہیں پا رہا ہو تو پھر ڈیپ وین ترمبوسز کلاتے ہیں والویولر ہارٹ ڈیزیز میں دو تین چیزیں اپنے یاد رکھنی ہے ایک ہے ریگ ایک ہے سٹینوسز ٹھیک ہے اور ایک اور اس میں تھا جو کہ نیکسٹ آئے گا ریگ ارجی کا مطلب کیا ہوگا کہ جب وال اس قابل نہیں ہو کہ وہ بند ہو سکے ٹھیک ہے فور اگر آ رائٹ ایٹریم ہے اور اس سے بلڈ نیچے کی طرف آئے گا لیکن کب آئے گا جب وہ پلکل بھر جائے ٹھیک ہے تو اگر وال اس قابل نہیں ہے کہ وہ بند ہو اور بلڈ وہاں پہ رک جائے اس کو مطلب اس میں زیادہ ہو رہا ٹھیک ہے سٹینوسز کب ہوگا سٹینوسز جو ہے جسے لکھا ایمیٹرل 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 سٹینوسز ریگرڈیٹیشن کا اولٹا ہے جب بلڈ جب وال جو ہے وہ بند ہو جائے اور کل نہیں پا رہا ہو اس کو ہم سٹینوسز کہیں گے باقی آپ نام کے ساتھ دیکھیں اگر ایمیٹرل وال سٹینوسز لکھا ہے تو مطلب جو میٹرل وال ہے وہ سٹینوٹک ہوا ہوا ہے اس کا مسئلہ ہے اگر ٹرائیکسپیڈ کا بتایا گیا تو مطلب ٹرائیکسپیڈ وال کا سٹینوسز ہے ایووٹک وال سٹینوسز بتایا گیا تو ایووٹک کا سٹینوسز ہے ٹھیک سٹینوسز کا مین آپ کو پتا ہو کہ سٹینوسز کیا چیز ہے تو پھر وال کا مسئلہ نہیں ہوگا سٹینوسز جو ہے مطلب یہ ہوگا کہ وال بند رہتا ہے وہ کھل نہیں پاتا جس سے آگے بلڈ جا سکے ریگر جو ہے وہ ایسی جا رہا ہوتا ہے مطلب وال بند نہیں ہو پاتا وہ کھلا رہتا ہے پرولیپس پرولیپس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں وال صحیح تیری سے بند نہیں ہو پاتا مطلب اس بھی ہو سکتی ہیں سمپل یہ چیزیں ہیں ریگر جیشن سٹینوسز اور پرولیپس یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور یہ بس مطلب جو امپورٹن چیزیں ہیں کارڈیئک سسٹم یا پھر کارڈیو واسکولر سسٹم کے حوالے سے ٹھیک ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں بس یہ سٹینوسز اور یہ کا بتایا گیا ہے باقی آپ دیکھ لیجے جو بھی آپ کو مشکل لگیں انشاءاللہ وہ ہم نیکس سکس کارڈیو تکیو فورج موسیقی